پولیس ٹیشن اکبال ٹاؤن کے مور لگی ہوئی ہے اوپر قادر برگر اسلام علیکم حازہ کو تین برگر چکن دے دیں ایک دن میں دو دو تین تین بار مگوا ہے تو ان چھے سون نوے چھے سون نوے چودہ سو کا برگر یہ چودہ سو کے آئے ہیں سات سو کے گئے آٹھ سو دس کے گئے ہیں ایسی پرچیاں ہیں جو ہم نے اپنے آنڈر کو دکھائیں دیں دوسری پرچیاں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھئی ہے میرے پاس اس کے علاوہ جو فون کے ذریعے جو کول کے ذریعے مگوا آتے ہیں جو ڈریک آ کے لے کے جاتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے جو ہمارا گھر کا چولہ چلتا ہے اس برگر پوائنٹ کی وجہ سے یہ تو اللہ نہ کر اگر یہ ایسی کام رہے گا تو ہم تو بند کر دیں گے خود کو شیعہ کریں گے پھر ہم چند پولیس والی اس میں ہے جو ٹھیک ہے باقی سارے تقریباً آپ کے ڈالفین جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے وہ بھی مجھ سے کھاتے رہے ہیں تو مجھے کہتا ہے یہ آپ نے کرسیاں آگے لگائی ہوئی ہے کیوں لگائی ہوئی ہے یار یہ کیا بدماشی ہے کرسیاں پوچھنا انڈیا کا کام ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الاسنہ بھی خیدت پہ حضرت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی درتی ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک خبر وائرل دیکھی ہوگی کہ پولیس والے مہرر کی سائن کردہ مور لے کے آتے ہیں پرچی لے کے آتے ہیں اور پراتھے کا چائے کا مطالبہ کرتے ہیں دکاندار سے جب انہیں یہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی تو اس دکاندار کو مار پیٹ کی جاتی ہے جس کے بعد وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے تشدد کا نشانہ اسے بنایا جاتا ہے اور وہ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے نیجی برگر شاپ پہ میرے ساتھ ان کے مینیجر موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام خان سے کہ اصل میں واقعہ ان کے ساتھ ہوا کیا مجھے بتائیے گا کہ اصل میں معاملہ ہے کیا واقعہ ہوا کیا آپ کے ساتھ دیکھیں ہمارے ساتھ تو ابھی تک تشدد کا واقعہ نہیں ہوا لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ہو اور نہ جائے کہیں کیونکہ وہ جو پراتھے کے آپ نے بال کے انڈے پراتھے والے کی وہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ اسی طرح وہ انڈا پراتھا سٹیمپ لے کے جاتی ہیں پانچ پراتھے اتنے انڈے اتنے چائے دے دے سٹیمپ شدہ سلپ لے کے جاتی ہیں باقایدہ مہرر کے اور اس کے تھانے کے جو ہے وہ فردوس مارکٹ کے اس کے سٹیمپ لے گئی ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے جاتے وہاں سے کھاتے ہیں کئی سالوں سے اسی طرح سے ہم ہمارے ساتھ جو ہے نا بال ٹاؤن جو ہے ہمارا جو متلکہ تھانہ ہے یہ بھی کئی سالوں سے اسی طرح ہمارے پاس ہم سے بھی کھاتے پیتے ہیں جس دن ہم نے بھی انکار کیا پکا انکار کیا پہلے انکار پر تو ہمیں یہ ہوتا ہے یا کہتے ہیں کرسی جیبل اٹھائیں یا کہتے ہیں آپ کے کرسی جیبل غیر قانون نہیں لگی ہیں یا کہتے ہیں آپ کے ورکر اگر کسی کو بائک کے ساتھ پکڑ لے ہمارے بائک والے کو تو اس کے لیسنس نہیں بنا ہوا اس کے پیپر نہیں تھے یہ چوری کی بائک ہے یہ فلانا یہ مطلب کہیں قسم کے بہانے آتے ہیں جیسے کہ آپ کے میڈیا میں آپ کو اپنی ایک حصول کا پتہ ہوتا ہے میں خود ایک میڈیا انکر پرسن ہوں آپ مجھے ہو سکتے ہیں جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر میں خود ایک انکر پرسن ہو کے اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک ڈر اور خوف ہے اس دنوں بچے نے اس کو کہا کہ آپ گاگ کا پراتھا ہے یہ میں اس کو دیتا ہوں آپ بعد میں لے لیں تو اس نے اس کو مارا ہے اس نے کہا نہیں پہلے مجھے دیکھ چوری اٹھو سینہ جوری ایک آپ مخت میں کھا رہے ہیں اوپر سے آپ نے یہ حال کیا یہ کام کیا تو اس دن سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک بچہ کہیں گھنٹوں کہیں دن سفر کر کے تہہ کر کے آیا اپنے ماں باپ کو اپنے بیوی بچے کو بین بائیوں کو سب کو چھوڑ کے ادھر آ کے کام کر رہا ہے چند ہزار رکھوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ مسلمان تو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درست دیا ہے نیکی اور بائی چارے کا اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ تو برائی بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہمیں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ورکر اگر مطلب جو مرضی تھا لیکن یا مسلمان تو تھا نا کسی کے اولاد تھا یا مطلب جو تھا اسلام بھئی کب سے واقعہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں سر ہمارے ساتھ تو تقریباً یہ دس بارہ سال سے ہے لیکن اس بچے کی بات جو ہے نا وہ مجھے آج تک ابھی تک جب بھی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں سوتا ہوں مجھے یہ میرے ذہن سے میرے مائنڈ سے نہیں نکلتی کہ وہ مسلمان تو تھا نا آپ نے اس کو اتنا مارا ہے کہ اس کو اسپطال میں ایڈمیٹ کروا دیئے ہیں اس قابل آپ نے اس کو مارا ہے کیوں مارا ہے کیا اس نے آپ کے اللہم آپ کے لئے کوئی گالی نکالی تھی آپ کے کوئی گھر کا نقصان کیا تھا ذات کیات کے اوپر اترایا تھا آپ کی کیا آپ نے اس کو اتنا مارا ہے پنجاب پولیس تو اللہم آپ کے لئے ہمارا پاکستان کرپشن میں نمبر ون ہے پھر اس میں پنجاب پولیس ہماری نمبر ون پہ ہے میں تو وہ انسان ہوں میں تو لوگوں کے اچھائی بیان کرتا ہوں مجاہد بھئی اسلام بھئی اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں پنجاب پولیس پہ تو ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ثبوت میرے پاس ہے ثبوت تو میرے پاس پرچیوں کا ہے کیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں میری پیچ پر آپ جا کے دیکھیں میں نے ایک پولیس والے کے ویڈیو لگائی ہے اس کی اچھائی کی ویڈیو کی کہ اس نے یہ اچھائی کیے کہ پولیس والے سے پولیس کروایا ہے اور اس نے اس کو پچاس روے پوری دیا اور چائے پیئے چائے کے پیسے پوری دیا اس کا میں نے امیج بہتر دکھایا ہے میں تو وہ انسان ہوں لیکن آج مجھے انہوں نے مجبور کیا اس بچے کی اس واقعان ہے کہ مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ وہ کسی کے اولاد نہیں ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے کسی کا بائی نہیں ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے جس کو آپ نے مارا ہے اس وجہ سے مجھے دکھ ہو اور میں نے بھی کہا کہ میں بھی ان کو ذرا ان کا چہرہ جو چند پولیس والے اس میں ہے جو ٹھیک ہے باقی سارے تقریباً آپ کے ڈالفین جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے وہ بھی مجھ سے کھاتے رہے ہیں میں نے ان کو دو تین منٹ کو موہ نہیں لگا تھا ڈالفین والوں کو نہیں کچھ کھلاتا ہوں کیونکہ ادھر کیمبرے میں جئے سامنے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اس طرح کچھ کریں گے تو میں آج جی صاحب کے دفتر کمپلین کروں گا اور یہ جاؤں گا آج جی صاحب کے دفتر تک جاؤں گا پیرو والے جو ہے وہ بھی اسی طرح سیم یہی کام کرتی ہیں پیرو والے کا بھی یہی کام ہے وہ بھی مفتر لگاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ پرچی ہیں اسلام خان صاحب کے پاس وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ایک پرچی ہے کہ چار عدد برگر ہیں جو کہ بائیس تین دو ہزار تئیس کی پرچی ہے اور یہ دیکھیں یہ پولیس ٹیشن کی مہرر کی مور ہے اس کے بعد مختلف پرچی ہیں اور بہت ساری یہ پرچی ہیں ایک یہ پرچی ہے اسی پرچیاں سی جو پرچیاں نے صفائی کے ذریعے وہ پھینک دی ہوئی ہے وہ اپر آفیس کا صفائی ہوتی اس کے سارے اس نے پھینک دی ہوئی ہے ضائع کی ہوئی ہے یہ تو وہ تھی جو میرے پاس تین چار ماہ سے جمع ہوئی تھی اس میں دراز میں تھی ایسی پرچیاں ہیں جو ہم نے اپنے آلڑ کو دکھائیں دیں دوسری پرچیاں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھئی ہے میرے پاس اس کے علاوہ جو فون کے ذریعے جو کال کے ذریعے مگو آتے ہیں جو ڈریک آ کے لے کے جاتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے ناظرین یہ پولیس ٹیشن اقبال ٹاؤن کے مہور لگی ہوئی ہے اوپر اور قادر برگر اسلام علیکم حازہ کو تین برگر چکن دے دیں یہ پرچی کے اوپر لکھا ہوئے اور بل آپ کے سامنے ہے چھے سو نویر پر اس کا بل بنتا ہے یہ ایک دن کا بل ہے اگر ایک دن میں دو دو تین تین بار مگو آئے تو ان چھے سون نوے چھے سون نوے چھے سون نوے چھو دہ سو کا برگر یہ چھو دہ سو کے آئے ہیں سات سو کے گئے آٹھ سو دس کے گئے ہیں روزانہ کہ اگر آپ سے دو دو زار کی جاتے تو آپ کیا کمائیں گے یہ میرے برگر کیا لے کے جائیں گے جو ہمارا گھر کا چولہ چلتا ہے اس برگر پوائنٹ کی وجہ سے یہ تو اللہ نہ کرے اگر یہ اسی کام رہے گا تو ہم تو بند کر دیں گے خود کو شیع کریں گے پھر ہم پھر وہ تو وہی صاحب ہے چوری رکیتی والے ہی صاحب شروع ہو جائے گا پھر تو کریمز بڑھتے ہیں پھر واقعات ہیں اگر آپ اس طرح پولیس والے میں تنگ کریں گے آئی جی صاحب ایکشن نہ لیں گے آئی جی صاحب اس چیز کو پوچھیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں میں نے سنا آئی جی صاحب بہت اچھے ہیں ہر چیز کا پوچھتے ہیں تو آخر وہ پولیس والوں کو کیوں نہیں صحیح کرتے عثمان صاحب جو ہے وہ پولیس جو انہوں نے ناکیے لگایا ہوتے ہیں غریب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں حالانکہ پولیس کا کام بنت ہے جس آئی ڈی کارڈ پوچھنا کہ آپ آئی ڈی کارڈ دکھاؤ اور اس کی انٹری کرنی ہے کہ آپ کریمین لس میں تو نہیں شامل کریمین لس میں بس یہ کام ہے پولیس کا کام نہیں ہے آپ کی جیب میں ہاتھ مارنا آپ کے پوکٹ میں ہاتھ مارنا کہ بیک چک کرنا کہ فلانا کرنا اتنے اگر پولیس والے تیز ہوتے ہیں میں آپ کو یہ پورا پروف کہہ سکتا ہوں زیادہ تر کرائم جو ہوتے ہیں زیادہ تر منشیات فروشی پولیس والے کے ذریعے ہوتی ہے سارے پولیس کے ہاتھ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں سارا ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مسلمان نہیں ہے پاکستانی لوگ نہیں کہ ہم پاکستان کے بسنے والے ٹیکس پیئر لوگ نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا سلوک تو کوئی وہ ان سے ہمارے غیر مسلم ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ریڈی والے کو نہیں چھوڑ رہے یہ برگر تو پیس والے اس دن مجھے روکے دکھا رہا ہے کہتا ہے خان جی کچھ دن میرے پاس دو پیس اسے لے کے گیا مجھ سے میں نے جب بل پوچھا ہے میں آپ کی بات بھی کروالتا ہوں ان سے تو مجھے کہتا ہے یہ آپ نے کرسیاں آگے لگائی ہوئی ہے کیوں لگائی ہوئی ہے یہ کیا بدماشی ہے کرسیاں پوچھنا ال ڈی اے کا کام ہے نیجائز تجاویز تجاویزات ال ڈی اے کا کام ہے یا تو ختم کر دو سارا کچھ کہانی ختم ہو جائے گی انیس سو سنتالیس سجب سے ملک منا یہی سسٹم چال رہے ہے ہے اور چال رہے آئی جی اسمان انور صاحب آپ کو یہاں پہ سوچنا ہوگا اور اپنی پنجاب پولیس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں اور آپ جب سے پنجاب پولیس کے اندر آئے ہیں اور پنجاب پولیس کو کافی حد تک آپ نے بہتر کر دی ہے لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کے اوپر کہ کس طرح ایک برگر پوائنٹ پہ آکے شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے غریب عوام کا یہ پتہ نہیں کیا حال کرتے ہوں گے اگر یہ سلوک یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے آئی جی صاحب آپ کو سوچنا ہوگا پنجاب پولیس میں پھر کہوں گا کہ پنجاب پولیس ہماری محافظ ہے لیکن پنجاب پولیس کے اندر بھی کچھ کالی بھیڑے شامل ہیں جو اس پورے ادارے کو بدنام کر رہی ہیں جن کی وجہ سے پورا ادارہ بدنام ہو رہا ہے آئی جی صاحب آپ کو سوچنا ہوگا سنسی پیو صاحب آپ کو سوچنا ہوگا اور پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد لسنگ کو ازازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی اللہ نگے بعد